السلام علیکم سزلنگ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پانچ کون سی وجہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ضرور دیکھنا چاہیے جیسے دن بہ دن ڈراما سیریل کے ٹیزر ریلیز ہو رہے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ایکسائٹمنٹ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ ڈراما ضرور دیکھنا چاہیے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس ڈراما کی کاس میں پاکستان کے دو مشہور اور ٹیلنٹڈ ایکٹرس شامل ہیں جو کہ ہمایوں سعید اور آئیزہ خان ہیں دونوں اداکار پہلی دفعہ سکرین پر جلوہ گر ہوں گے اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ جوڑی سپر ہٹ ہو جائے گی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ڈراما کا او ایس ڈی جو کہ انتہائی کلاسک ہے اور یہ گانا سالوں تک یاد رکھا جائے گا اور یہ گانا پاکستان کے مائنا سنگر راحت فتح علی خان کی آواز میں ہے تیسری وجہ اس ڈراما کی سٹوری ہے جو کچھ یوں ہے ہمایوں سعید اور آئیزہ خان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان کافی اختلافات ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمایوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اور آئیزہ خان تھوڑی مٹیریلسٹک ہوتی ہیں اور وہ اپنے فیصلے پر بہت زیادہ پشتا رہی ہوتی ہیں ہمایوں کو آئیزہ خان سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی محبت ہی آئیزہ کے لیے سب کچھ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا چوتھی وجہ اس ڈراما کی سٹوری ہے اس ڈراما کو خلیل الرحمان نے لکھا ہے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستانی انڈسٹری کو بہت سے کامیاب ڈراموں کی سٹوری سے نوازا ہے پانچوی وجہ اس ڈراما کے ڈریکٹر ہیں جو کہ ندیم بیگ ہیں اور جہاں بات ندیم بیگ کی ہو وہاں پرفیکشن کی بات ہوتی ہے یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر عید کے دن ٹیلی کاؤسٹ کیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ڈراما کو خوب انجائے کریں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس ڈراما کو لے کر کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور آپ اس ڈراما سے کتنی امید لگائے بیٹھے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا شکریہ